بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں اللہ 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 نحمدہ و نصلی على رسول کریم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اکرام رمضان المبارک کے سلسلے میں قرآن مجید کی تلاوت کی اہمیت کے بارے میں ہم یہ آج چوتھا پروگرام کر رہے ہیں اس میں قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں ہم بات کریں گے حضرت عائشہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن مجید کی تلاوت میں محارت حاصل کر لی وہ معزز و وفادار اور فرمابردار فرشتوں کے ساتھ رہے گا اور جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت زہمت میں ہو یعنی اٹک اٹک کر پڑھتا ہو تو اسے دگنا اجر ملے گا ایک تلاوت کا اور دوسرے زہمت کا اس پریشانی کا یعنی جس نے محارت حاصل کر لی وہ تو اللہ کے وفادار فرمابردار اور معزز باوکار فرشتوں میں ہوگا جو ماہر نہیں ہے مگر اٹک اٹک کے پڑھتا ہے کوشش کرتا ہے کہ محارت حاصل کر لے لیکن کر نہیں پاتا تلاوت پھر بھی نہیں چھوڑتا تلاوت کلام پاک کرتا رہتا ہے بھلے اٹکتا رہتا ہے اس کو بھی دورہ اجر ہے ایک تلاوت کلام پاک کا اور دوسرے اس محنت کا اس زہمت کا جو اسے اس کے بدلے میں ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ختمِ قرآن کے وقت اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے صحابہ اکرام کی عادت تھی کہ ختمِ قرآن کے وقت جمع ہو کر دعا کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص دن رات میں بیس آیات بھی تلاوت کرے گا تو وہ غافل لوگوں میں نہیں لکھا جائے گا عزیزانِ غرامی غافل لوگ وہ ہوا کرتے ہیں جو تلاوتِ کلامِ پاک کو چھوڑ دیں اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مردہ اور زندہ کے ساتھ تشبیح دی ہے جن لوگوں کی چھاتی میں قرآن نہیں اتر پایا وہ مردہ ہے اور جو مہارت قرآنِ پاک میں حاصل کر لیں یا قرآنِ مجید کو سمجھ لیں وہ زندہ ہے اس لئے غافل اس کو کہا کہ کم سے کم وہ بیس آیات کی بھی اگر تلاوت نہیں کرتا روز تو وہ غافل ہو جائے گا حضرت عبی بن قاب سے آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمہاری خواہش ہے کہ میں تمہیں وہ صورت سکھا دوں جس کے مرتبے کی کوئی صورت نہ تو توریت میں نازل ہوئی نہ انجیل میں اور نہ زبور میں اور نہ خود قرآنِ مجید میں پھر اس کے جیسی اور کوئی صورت ہے حضرت عبی بن قاب نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ الفاتحہ بتائی اور فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے توریت انجیل اور زبور میں سے کسی میں اور خود قرآن میں بھی اس جیسی اور کوئی صورت نازل نہیں ہوئی یہی وہ سبع من المسانی والقرآن العظیم ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے قیامت کے دن قرآن مجید اور قرآن مجید کو ماننے والے جو اس پر عمل کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے جائیں گے سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران پورے قرآن مجید کی نمائندگی کرتی ہوگی اور اپنے عمل کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی کہ یہ شخص آپ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق ہے لہٰذا اے اللہ آپ اس کو اپنی رحمت سے نوازیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو نصیحت کی کہ خود کو قرآن کی تلاوت اور ذکر کا پابند بنا لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں آسمان پر یاد کرے گا اور تمہاری زندگی کو تاریکیوں میں سے تمہاری نکال لے گا اور یہ دونوں چیزیں تمہارے لئے روشنی کا کام دیں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کی ایک آیت سننے کے لئے بھی کان لگائے اس کے لئے ایک نیکی لکھی جاتی ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے بڑھتی چلی جاتی ہے اور اللہ سے امید ہے اس کے بڑھنے کی کوئی حد نہ ہوگی یہ ایک آیت سننے کے لئے کان لگائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ پڑھ رہا ہو یا بتا رہا ہو آپ توجہ سے سنیں کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے وہ کیا سنا رہا ہے وہ کیا سمجھا رہا ہے قرآن مجید کی تلاوت اپنے اندر ایک مکمل عبادت ہے کوئی اور تلاوت کر رہا ہو اس کو سننا بھی ایک مکمل عبادت ہے فَإِذَا قُرِي الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے چپ ہو جاؤ اور خاموشی سے قرآن مجید سنو تاکہ تم سب پر رحم کیا جائے قرآن مجید کو سننا بھی ایک مکمل عبادت ہے اور اللہ کی رحمت کا باعث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جس آیت کو پڑھے وہ آیت اس کے لئے قیامت کے دن ایک نور ہوگی جو اس نیکی کے بڑھنے سے بھی زیادہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کان لگا کر ایک قرآن مجید کی ایک آیت سننے سے بھی نیکی ملتی ہے ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے یک آیت انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی اور سر اٹھا کر فرمایا یہ ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا پھر اس فرشتہ نے سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ مبارک ہو لیجے یہ دو نور آپ کو دیئے گئے ہیں ایک سورہ فاتحہ اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رضا الہی کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور یہ سورہ مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو موت میں آسانی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ واقعہ کے لیے فرمایا کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی فقر و فاقعہ کی نوبت نہیں آئے گی سورہ ملک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کی ایک سورت جو صرف تیس آیات کی ہے ہر ایک آیت پورے ماہ کے تیس دنوں کے لیے کافی ہے سورہ سجدہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خود کبھی اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک کہ دو سورتیں سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھ نہیں لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ تکاثر کے لئے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ روزانہ ایک ہزار آیات قرآنی پڑھ لیا کریں صحابہ نے ارس کیا ایک ہزار یا رسول اللہ کس میں یہ طاقت ہے آپ نے ارشاد فرمایا تو کیا تم میں سے کوئی اتنا تو کر سکتا ہے کہ سورہ الحاق و متقاسر پڑھ لیا کریں سورہ اخلاص کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس سے آجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کریں صحابہ نے ارس کیا یا رسول اللہ ایک رات میں ایک تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے کوئی آپ نے فرمایا قل ہو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے کا ارادہ کرے پھر وہ بستر پر جا کر سو مرتبے سورہ اخلاص پڑھے تو جب قیامت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے اے میرے بندے اپنے داہنے ہاتھ پر جنت میں چلا جاؤ معویزتین سورہ فلق اور سورہ ناس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر رات کو جب آرام فرمانے کے لئے اپنے بستر پر تشریف لاتے تو دونوں ہاتھوں کو ملا لیتے جیسے دعا کرتے وقت دونوں ہاتھ ملائے جاتے ہیں پھر قل ہو اللہ احد سورہ فلق اور ناس پڑھتے اور ہاتھوں پر پھونکتے اور پھر جہاں تک ہو سکتا اپنے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرتے سر مبارک اور چہرہ مبارک اور جسد اتھر کے سامنے کے حصے سے شروع فرماتے پھر باقی جسم پر جہاں تک آپ کے ہاتھ جا سکتے وہاں پھیرتے اور آپ یہ عمل تین مرتبے فرماتے تھے آیت القرصی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی ابو المنظر سے فرمایا اے ابو منظر کیا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے پاس سب سے زیادہ عظمت والی ہے میں نے ارز کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے آپ نے دوبارہ پوچھا تو میں نے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاباش اور فرمایا کہ تجھے یہ علم مبارک ہو سورہ بقرہ کی آخری آیات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے ارز کیا یا رسول اللہ قرآن کی کون سی صورت سب سے زیادہ عظمت والی ہے آپ نے فرمایا سورہ اخلاص اس نے کہا کہ آیت میں سب سے زیادہ کون سی آیت عظمت والی ہے آپ نے فرمایا آیت القرصی اس شخص نے پھر سوال کیا اور قرآن کی کون سی آیت ایسی ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش ہو کہ آپ کو اور آپ کی امت کو اس کا فائدہ اور برکتیں ملتی رہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے لے کے آمن الرسول پھر آپ نے فرمایا یہ آیات اللہ کی رحمت کے ان خاص خزانوں میں سے ہیں جو اس کے عرش عظیم کے نیچے رہیں اللہ تعالی نے یہ آیات رحمت اس امت کو عطا فرمائی ہیں یہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اور ہر چیز کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی آخری آیات کے بارے میں حضرت عثمان بن افان سے روایت ہے آپ نے فرمایا جو کوئی رات کو آل عمران کی آخری آیات کی تلاوت کرے گا اس کے لیے پوری رات کی نماز کا ثواب لکھا جائے گا اِنَّا فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْسِ لَكَيْ لَا تُخْلِفُ الْمِعَاتِ تَكْ عزیزانِ گرامی چند اور آیات بھی ہیں میں چاہوں گی کہ آپ کو ان کا علم بھی ہو جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس تعوض کو سورہ حشر کی ان تین آیات کے ساتھ ملا کر پڑھ لے تو اللہ تعالی اس کے لیے ستر ہزار فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو شام تک اس کے واسطے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور اگر شام کو کوئی شخص اسے پڑھے تو صبح تک فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں اور اگر وہ شخص مر جاتا ہے تو اسے شہادت کی موت ملتی ہے اور یہ تعوض کیا ہے اور اس کے بعد سورہ حشر کی آخری تین آیات ہیں ہوا اللہ 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 لہٰ لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ ہوا الرحمن الرحیم ہوا اللہ 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 لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المعیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عمّا يشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماع الحسن يسبح له ما في السماوات ولر وهو العزیز الحکیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو سورة طلاق کے بارے میں فرمایا کہ مجھ کو ایک ایسی آیت معلوم ہے سورة طلاق کی ایک ایسی آیت اگر لوگ اس پر عمل کریں تو وہی ایک آیت ان کو کافی ہے اور وہ آیت کیا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَلَّهُ مَخْرِجَا يَجَلَّهُ مَخْرِجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ جو شخص اللہ سے ڈڑتا ہے یہ پوری آیت جو شخص اللہ سے ڈڑتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے ہر مشکل اور مسئیبت سے نجات کا راستہ نکال دیتے ہیں اور اللہ تعالی اسے اس جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا عزیزانِ گرامی میں نے آپ کو یہ چند آیات اور چند صورتوں کی تفصیل بتائی ہے جن کی کے خاص فضیلت اور اہمیت ہے مگر اس کا مرک ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف انہی صورتوں کی یا صرف انہی آیات کی تلاوت کی جائے یہ بالخصوص اہمیت اور فضیلت کی حامل ہیں تو جیسے آپ پورے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں شروع سے لے کے قرآن مجید ختم کرتے ہیں مگر ان کو روٹین میں جیسے آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں وہ کریں اور روٹین بنا لیں کہ سورہ یاسین کی سورہ قحف کی یا جیسے ان آیات کی دن میں ایک بار تلاوت کر لی جائے تو وہ کوئی حرج نہیں لیکن زندگی میں باقی پورے قرآن مجید کی تلاوت نہ کریں اور صرف چند صورتیں یا چند آیات نکال لیں میرا خیال ہے کہ وہ زیادتی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو دو آیات سے ختم فرمایا یہ اللہ کے عرش کے نیچے خزانے میں سے دی گئی ہیں ان کو سیکھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کے بارے میں یہ فرمایا کہ انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ یہ وہ دو آیات رحمت ہیں جو اللہ کے قرب کا سبب ہیں اور دعا کا سبب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ حود کو جمعہ کے دن پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کحف کو جمعہ کے دن پڑھتا ہے دو جمعوں کے درمیان اس کے لئے نور روشن رہتا ہے سورہ الفلامیم تنزیل جسے سورہ سجدہ بھی کہتے ہیں اور سورہ ملک روزانہ پڑھا کرو یہ اپنے پڑھنے والے کے لئے بخشیش بن جاتی ہیں اللہ سے جھگڑتی رہتی ہیں جب تک کہ پڑھنے والے کو بخشوا کر نہ لے جائیں قبر میں بھی اللہ سے سفارش کرتی رہتی ہیں یہاں تک کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھنے سے تمام حاجات پوری ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کحف کی پہلی دس آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے شر سے محفوظ رہے گا ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کو آپ نے لشکر کا امیر بنا کے بھیجا اور وہ ظاہر امیر لشکر جو ہوتے تھے وہ امام بھی ہوتے تھے قاضی بھی ہوتے تھے تو وہ جب جب نماز پڑھاتے وہ ہر نماز میں نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے تو وہاں اصحاب کو یہ بات بھلی نہ لگی اس لیے کہ انہیں عادت تھی کہ وہ لمبی لمبی صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے خاص طور سے فجر کی نماز میں تو لوٹ کے آکے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی کہ یہ صاحب ہر نماز میں اخلاص کی تلاوت کرتے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ میں ایسا ہی کرتا رہا ہوں تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیوں تو کہنے لگے مجھے یہ صورت پسند ہے اس میں رحمان کی صفت ہے میں اس کو اس لیے پڑھتا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی بتاؤ اس کو بھی جا کے میری طرف سے بتاؤ یعنی ان صاحب کے لیے یہ پیغام بھیجا کہ تم اللہ کو بھی بہت پیارے لگتے ہو تو اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی یہ صفات پسند ہیں جو اس صورت میں ہیں اور تم اس لیے اس صورت کے تلاوت کرتے ہو کہ تمہیں اللہ کی یہ صفت پسند ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی تم بہت پیارے لگتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اس کے ماں باپ قیامت کے دن تاج پہنائے جائیں گے اور ان تاجوں کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی جسے دنیا میں گھروں میں سورج تمہارے گھر اتر آئے اتنی روشنی ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن مجید کو پڑھا پھر اس کو یاد کیا پھر اس کے حلال کو حلال جانا اس کے حرام کو حرام سمجھا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اور گھر کے دس آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت کو قبول کرے گا اور وہ سب ایسے ہی ہوں گے وہ دس کے دس آدمی وہ ہوں گے جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ ہر چیز کا ایک حسن اور زینت ہوتی ہے اور قرآن مجید کا حسن سورہ الرحمن ہے ناظرین کرام قرآن مجید پر عمل کرنا اس کی تلاوت کے بعد اس کے تدبر اور تفکر کے بعد سب سے زیادہ ضروری ہے حضرت زیاد بن لبیت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خوفناک چیز کا ذکر فرمایا اور کہا کہ یہ اس وقت ہوگا جبکہ دین کا علم اٹھ جائے گا میں نے کہا یا رسول اللہ علم کیسے اٹھ جائے گا آپ نے فرمایا علم مٹ جائے گا میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ علم کیسے مٹے گا جبکہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھا رہے ہیں اور ہمارے بیٹے اپنی اولاد کو پڑھائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیاد تمہیں تمہاری ماں کھوئے میں تو تمہیں مدینہ کا انتہائی سمجھدار انسان سمجھتا تھا کیا یہود و نصارہ توریت اور انجیل کو نہیں پڑھتے مگر ان میں سے کسی چیز پر کچھ بھی عمل نہیں کرتے یعنی تلاوت کرنا غور کرنا سمجھ لینا اپنی جگہ ایک مکمل عبادت ہے اب یہ کر لینا علم حاصل کر لینا لیکن اس پر عمل نہ کرنا یہ ایک مکمل گناہ ہے اور اس پر عمل کرنا ایک دوسری مکمل عبادت ہے یعنی جب علم پر عمل نہ ہو رہا ہو تو سمجھ لینا چاہئے کہ علم باقی نہیں رہا وہ علم جو آپ نے حاصل کر لیا وہ اسی وقت باقی رہتا ہے جب تک کہ اس پر عمل جاری رہتا ہے جب اس پر عمل نہیں ہوتا تو وہ علم مٹنے لگتا ہے علم سے جب فائدہ نہ اٹھایا جائے تو اس کا کتاب کے صفحات میں باقی رہنا بھی کچھ مانی نہیں رکھتا اگر قرآن پر ہمارا عمل ہے تو قرآن کی بدولت ہمیں آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی قرآن ہماری کامیابی کا زامن ہوگا لیکن اگر قرآن سے بے پرواہ ہو کر ہم زندگی گزارتے ہیں تو پھر یہی قرآن ہمارے خلاف حجت بن جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا ناظرین اکرام یہ بہت بے ضمیری کی بات ہے کہ ہم قرآن مجید کے ان حصوں کو ان محکمات کو جو واضح احکامات ہیں وہ تو اپنا لیں مگر جہاں ہمیں کوئی چیز کھلتی ہو ہمارے مزاج کے خلاف ہو یا ہم وہ عمل کرنے نہ پائیں مشکل لگتا ہو تو ہم اس میں تعویلیں ڈھونڈیں اسے حلال بنانے کی کوشش کریں علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی حرام کام کرو تو اسے گناہ سمجھ کے حرام سمجھ کے کرو تاکہ گنہگار ہو جاؤ لیکن اگر اسے حلال بنانے کی کوشش کرو گے تو کافر بھی ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی حدوں کو پھاندنا ان سے باہر نکلنا یا اسے حلال بنانے کی کوشش میں لگ جانا یہ کوئی ذہانت یا اپنی ذات کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے یہ کوئی علم نہیں ہے یہ بہت بڑی بدبختی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایمان سے خارج قرار دیا ہے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرنے کی کوشش میں لگا ہے اور ویسے بھی ایسا شخص جس کے ذہن اور فکر اور اخلاق و کردار میں قرآن مجید کو سمجھ لینے کے بعد پڑھ لینے کے بعد بھی کوئی تبدیلی واقع نہ ہو وہ قرآن پڑھنے کے بعد بھی وہی کچھ کرے جسے قرآن مجید منع کرتا ہو ایسا شخص حقیقت میں قرآن مجید کو ماننے والا نہیں ہے قرآن کو ماننے کا صحیح مطلب بھی یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو قرآن مجید کی رہنمائی کے حوالے کر دے اور ان تمام چیزوں سے باز آ جائے جسے قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عمت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جن کی نماز کے سامنے تم اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے وہ قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے گلے کے نیچے نہیں اترے گا دین سے وہ اس طرح صاف نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جائے عزیزانِ گرآن مجید اس کا کیا مطلب ہے یعنی نماز وہ اتنی اچھی طرح سے ادا کر رہے ہوں گے کہ ہم رشک کریں گے ان پر ہم انہیں دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں سے قیامت سے پہلے آنے کیے پیشین گوئی اس بات کی دی کہ ایسے لوگ آئیں گے کہ جنہیں تم دیکھو گے نماز پڑھتے ہوئے تو تم رشک کرو گے اور تم یہ سوچو گے کہ تم جو نماز پڑھتے ہو ان کی نماز کے سامنے کچھ بھی نہیں لیکن قرآن مجید ان کے حلق سے نہیں اترا ہوگا بالکل معلوم نہیں ہوگا کہ قرآن مجید میں کیا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور آج ہمارا معاشرہ آج امت مسلمہ اس بدنصیبی کا شکار ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی بعض ان میں سے کرتے ہیں مگر بالکل نہیں سمجھتے انہیں معلوم ہی نہیں کہ قرآن مجید کیا ہے اور یہی وہ بات ہے کہ وہ قرآن ان کے حلق سے نہیں اترا اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر صاف شکار سے نکل جاتا ہے یعنی دین سے دور ہو جائیں گے دین سے باہر ہو جائیں گے عزیزانِ گرامی آئیے مل کر یہ دعا کریں کہ قرآنِ مجید ہماری حلق سے اتر جائے ہمیں سمجھ میں آ جائے اور ہم اپنے دین سے نکل نہ جائیں وَآخِرُ دَعْوَانَ عَلِهَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ شکریہ اے اللہ پاک قیارِ نبی پاک کے سقے میں ہمیں قرآنِ کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافرہ اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین سممان